موسیقی عزیز طلبہ و طالبات آج کے اس پروگرام میں آپ کا خیر مقدم ہے ہمارے آج کے لیکچر کا عنوان ہے جگر مردعبادی کی غزلگوئی شیخ محمد علی سکندر عدبی دنیا میں رئیس المتغزلین اور جگر مردعبادی کے نام سے یاد کیے جاتے ہیں انہیں بچپن سے ہی شیرگوئی کا شوق تھا اپنے ابتدائی دور شائری میں انہوں نے منشی حیات بخش رسا کو کلام دکھایا پھر داگ کی طرف رجوع کیا اور ان کی وفات کے بعد منشی امیراللہ تسلیم سے سلسلے ترامزہ جاری رہا اس طرح جگر کو اپنے زمانے کے بہت متبر زباندانوں اور سخنوروں سے استفادہ کا موقع ملتا رہا جگر اپنے دور کے بہت بڑے شائر ہیں ان کی ابتدائی دور کی شائری پر ان کے اساتیزہ کا پورا پورا اثر ہے لیکن انہوں نے غزل کی اس زوال آمادہ روایت میں بہت جلد تبدیلی لاکر اپنی غزل کو نفسیات عشق اور کیفیات خسن کا ترجمان بنا کر نہ صرف اپنا انفرادی رنگ پیدا کیا بلکہ اردو غزل کا مزاج بھی بدل دیا انہوں نے غزل کو سچے جذبات اور رندانہ کیف سرمستی سے ایک نیا رنگ اور نیا لہجہ دیا ان کے ابتدائی قلام میں اگرچہ فکر کی کمی ہے مگر کیفیت اثر کی کمی نہیں جگر کی شائری کیفیات کی شائری ہے جس میں کیف و وارفتگی اور بے خودی کے ساتھ ساتھ جذبے کی شدد بھی ہے ان کی یہی خصوصیت انہیں شاگردان داغ اور داغ سے الگ کرتی ہے قابل ذکر بات یہ ہے کہ جگر کی عشقیہ غزلیں اس ابتدال اور آمیانہ روش سے بلکل پاک نظر آتی ہے جس نے انیسمی صدی کے اخیر میں غزل کو زوال کی منزل پر پہنچا دیا تھا جس کے خلاف حالی کو آواز اٹھانا پڑی تھی داغ کے دور کی لذت پرستی اور دوسری کھامیوں سے بلند ہو کر جگر نے عشقانہ غزل کو بلندی اور پاکی زگی بخشی اور ساتھی جدید غزل کو قدیم کلاس کی روایات سے ہم آہنگ کرنے کی کوشش کی جس میں وہ کامیاب بھی ہوئے ان کی غزلیا شائری ایک ایسا حسین و دلنشین نگار کھانا ہے جس میں ان کی ذات و صفات کے رنگا رنگ نقش و نگار کی جلکیاں ملتی ہیں جگر مراد آبادی کا غزلیا قلام خسن و جمال اور مزاق و وسال کی حسین و دلنشین داستان کے بیان کا وہ کمال ہے جس پر ماہ و سال کی گردشیں زوال لانے سے کاثر رہی ہیں ان کی غزلوں میں خسن و جمال کی داستان کا بیان وہ کمال ہے جس پر انہیں کامل عبور حاصل تھا اس بات کی تائید جگر کے ان اشار سے بخوبی ہوتی ہے وہ مست نظریں جب اٹھ گئی ہیں ٹکرا گئے ہیں ساگر سے ساگر گفتار شیرین رفتار نازخ خیام و حافظ تشنی مقوسر جگر کا بیشتر کلام رومانیت سے لبریز ہے جس میں اشاراتی انداز بیان سے کم کام لیا گیا ہے مگر پھر بھی ابتدا میں ان کے یہاں علامتی انداز کے اشار مل جاتے ہیں ابتدا ان کا کلام روایت پرستی کا شکار رہا جس کی مثال ہمیں ان کے شیری مجموعے شولہ تور کی غزلوں میں ملتی ہے دراصل اسی لیے ان غزلوں میں وہ شغفتگی اور تازگی نہیں ہے جو آتش گل میں نظر آتی ہے آتش گل کی غزلوں میں ان کا مقصوص انداز ابر کر سامنے آیا ہے جس پر اردو شائری بجا طور پر ناز کر سکتی ہے جگر کی شائری کا بنیادی لہن آشکانہ ہے اور انہوں نے اسے اپنے اظہار کا اہم موضوع بنایا اور یہ حقیقت ہے کہ عشق اور جمال کی جلوہ گری ان کی غزلوں میں جس طرح سے ہوئی ہے وہ اردو شائری میں ایک مثالی حیثیت رکھتی ہے جگر نے نفسیات اور خسن جمال کی جس طرح تصویر کشی کی ہے وہ اردو غزل میں انتہائی اہمیت رکھتی ہے جگر نے خسن اور عشق کی مختلف کیفیات کو جس دلعویزی سے بیان کیا ہے اسے خسن و عشق کے معاملات پوری توانائی سے سامنے آتے ہیں اور دل کو متاثر کیا بغیر نہیں رہتے ان کے غزلیات میں خسن کے بیان کے دوش بدوش عشق و عشقی کے تصورات و خیالات اور جذبات و تجربات کے دفتر کے دفتر کھلے ملتے ہیں اس سلسلے میں ان کے یہ اشار ملحظہ فرمائیں نگاہوں سے چھپ کر کہاں جائیے گا جہاں جائیے گا ہمیں پائیے گا بلانا ہمارا مبارک مبارک مغر شرط یہ ہے نہ یاد آئیے گا جگر خسن پرست شاعر ہیں اور ان کی خسن پرستی اور عشقی ان کی غزل کا بنیادی محور ہے ان کے نزدیک محبوب کے بغیر زندگی گناہ ہے اس زمن میں ان کے یہ اشار ملحظہ ہوں یوں زندگی گزار رہا ہوں تیرے بغیر جیسے کوئی گناہ کیے جا رہا ہوں میں آکے تج بن اس طرح دوست گبراتا ہوں میں جیسے ہر شے میں کسی شے کی کمی پاتا ہوں میں جگر نے غزلوں میں محفل معشوق کی اداوں کا ذکر نہیں کیا ہے وہ انسانی نفسیات اور دلی احساسات کو اپنے منفرد اور نرم و سبق انداز میں پیش کرتے ہیں اور یہی ان کی مقبولیت کا راز بھی ہے اردو شاعری میں خمریات یعنی ذکر شراب ایک بڑا موضوع ہے ساگر و مینا سراہی و جام جیسی استلاحوں اور استیاروں کو بھی اس میں شمار کیجئے شراب سے حقیمانہ مزامین پیدا کیے گئے ہیں خمریات کے موضوع نے ان کی غزلوں کو کیف و مستی کی قیفیت سے ہم کنار کیا ہے اس سلسلے میں چند مثالیں حاضر ہیں رند جو مجھ کو سمجھتے ہیں انہیں ہوش نہیں میں قدا ساز ہوں میں قدا بردوش نہیں یہ میں خانہ ہے بزم جم نہیں ہے یہاں کوئی کسی سے کم نہیں ہے ان مزامین کے علاوہ غزلیات جگر میں تصوف کی جلوہ گریبی جگہ جگہ ملتی ہے ان کے قلام میں تصوف روایتی ہے اس میں ان کی شیری شخصیت نہیں ملتی لیکن تصوفی کی وجہ سے اور خود ان کے تجربات کی وجہ سے جو خاص پاقیزہ اور سنجیدہ کیفیت ان کی غزلوں میں پیدا ہوئی وہ اردو غزلوں کا پروکار سرمایہ ہے ملاحظہ ہوں چند اشعار وہ ہمارے قریب ہوتے ہیں جب ہمارا پتا نہیں ہوتا آپس میں علجتے ہیں ابس شیخ برحمن قابنہ کسی کا ہے نبوت کھانہ کسی کا جگر کے غزلیہ قلام پر روشنی ڈالتے ہوئے قازم علی خان یوں رکم کرتے ہیں کوٹ ان کی غزلیہ شائری حافظ و خیام کی سرمستی ریاض خیرابادی کی سرشاری مومن کی فنکاری اور داگ دہلوی کی شوخی کے دوش بدوش کہیں کہیں میر کی کلندری و حرمہ نگاری کی بھی آئینداری کرتی ہے جگر کی شائری غزل کے جلوہ صدرنگ کا وہ نگار کھانا ہے جس میں غزل بوتے ہزار شیوہ کی طرح جلوگر ملتی ہے انکوٹ جگر کے متعلق عام طور پر کہا جاتا ہے کہ ان کا مسلک رندی و سرشاری ہے لیکن والحانہ انداز نے انہیں کبھی اپنے ماحول سے بیغانگی اختیار کرنے کا درس نہیں دیا تقسیم ہن نے دنیای تہذیب تمدن کو متزلزل کر دیا اور پھر مذہب کے نام پر سیاسی انتقام کی آگ بڑک اٹھی جگر چونکہ ایک دردمند دل لے کر آئے تھے اس لیے اس خون آشام سیاسی فضا سے متاثر ہوئے بغیر کیسے رہ سکتی تھے ان کے اندر بھی سیاسی و سماجی شعور بیدار ہوا اور خارجی زندگی کے حقائق ان کی شائری میں اسی شدومت سے درائے جس شدومت سے داخلی قوائف کسی وقت ان کے یہاں جگہ پا گئے تھے یہ شیر اس دور کے کرب ناعصدگی اور سیاسی کشمکش کا آئیندار ہے سخت کھون ریز جب آشوب جہاں ہوتا ہے نہیں معلوم یہ انسان کہاں ہوتا ہے اس مرحلے میں بھی انہوں نے کسی فرد یا گروہ کی تقلید میں ناربازی وغیرہ کچھ شائری کا طرح امتیاز نہیں جانا بلکہ کلیسیکل گزل کا جو اسلوب انہوں نے پیدا کر لیا تھا اس خاص اسلوب میں انہوں نے گم روزگار کو بھی سمو لیا اور اس طرح کہ وہ گم جانا سے کم دلکش نہ رہا انہوں نے اپنے زمانے کے سیاسی و سماجی حالات کو گزل میں پیش کر کے گزل کو زندگی سے زیادہ قریب کیا ان کی گزلوں میں انفرادی محرومیوں کے مقابلے میں اجتماعی زندگی کی محرومیوں کا عقص زیادہ نمائی نظر آتا ہے انہوں نے پرانی علامتوں کو نئے مفاہم کے ساتھ برتا جس سے ان کے گزل میں ایک نیا لب اللہجہ پیدا ہوا شیر ملاحظہ فرمائیے جگر کی شاعری فطری شاعری ہے فطری شاعری میں یہ خوبی ہوتی ہے کہ وہ دل کو براہ راست چھوتی ہے جگر کی شاعری میں یہ خوبی موجود ہے ان کی غزل نئے افقار تخیلات کا نغمہ زار ہے صرف معاصرین ہی نہیں بلکہ غزل گویان ہند میں ان کی انفرادیت بے مثال ہے مختلف النوہ مضامین ان کی غزل میں تغزل کی تمام جلو سامانیوں کے ساتھ جلوگر ہیں بہت سے غزل گو ایسے نظر آتے ہیں جو کسی ایک مضمون کے گرد گومتے ہیں اور اسی میں ڈوب جاتے ہیں اور بہترین شاعر ہوتے ہوئے بھی ان کی غزلوں میں وہ وسط و ہمغیری نہیں ہے جو جگر کی غزل میں ہمجہت نمائی ہے دراصل یہی وہ خصوصیت ہے جو جگر کو دوسرے غزل گو شورہ حضرات سے ممتاز کر دیتی ہے وہ غزل میں والہانہ محبت کو رہ دیتے ہیں تغزل میں شائشتگی اور خسن پیدا کرتے ہیں ان کے تغزل کے توانہ لہجے نے انہیں ہر دل عزیز بنائے رکھا اس زمن میں یہ چند اشار ملہائزہ ہوں دنیا ستم یاد نہ اپنی وفا یاد اب مجھ کو نہیں کچھ بھی محبت کے سوا یاد تجھے بھول جانا تو ہے غیر ممکن مگر بھول جانے کو جی چاہتا ہے محبت میں کیا کیا مقام آ رہے ہیں کہ منزل چہیں اور چلے جا رہے ہیں جگر کی شائری میں اردو گزل کی اسی روایت کو توسی ہے جسے میر مومن داغ اور حسرت نے زندہ رکھا لیکن جگر غالب کی طرح حکیمانہ شیر نسبتاں کم کہتے ہیں ان کی فکر ایک شائر کی فکر ہے ایک حکیم اور فلسفی کی نکترسی بیشتر ان میں نہیں ملتی اسی طرح انہوں نے اقبال کی طرح فلسفے کو بھی موضوع شیر بنانے کی کوشش نہیں کی ان کی شیرگوئی کے بارے میں نجمہ رحمانی کہتی ہے ہر چند کی جگر نے فلسفے کی پیچیدہ دنیا کی سیر نہیں کی دقیق فارسی و عربی الفاظ استعمال نہیں کیے اشار میں مانوی گہرائی پیدا کرنے کی شعوری کوشش اور علامتی پیرائیہ بیان کا استعمال کر کے کاری کی ذہانت و قابلیت کا امتحان نہیں لیا مگر اس کے باوجود ایک سچے فنکار کی طرح اپنے گرد و پیسے اپنا رشتہ برقرار رکھا مگر اتنا ضرور ہوا کہ جہاں کہیں انہوں نے اپنے مزاج کے خلاف وقت کی ضرورت کو مد نظر رکھ کر شیر کہنے کی کوشش کی وہاں ان کے قلام میں ایک فیقہ پندر آیا انکوٹ جگر کی شائری کا اپنا سلوب اور انداز ہے جس میں وہ وجد آخرین کیفیت جگہ جگہ ملتی ہے ان کے یہاں ایک خوبصورت معاملہ بندی ملتی ہے مگر ان کی معاملہ بندی میں واقع نگاری کا کوئی پہلو نہیں ہے وہ واقع کا ذکر بھی کیف اور کیفیت کے ساتھ کرتے ہیں ملہائزہ ہو یہ شیر جگر کی غزلوں کا ایک اہم پہلو یہ بھی ہے کہ رندی اور میخوری کے باوصف ان کے یہاں کوٹھوں کی تہذیب کا عقص نہیں ملتا جبکہ وہ ان کے دور کی عدبی اور تہذیبی فضا میں موجود ہے اور موجود رہی جگر نے اردو غزل کی ساری صالح روایات کو جذب کر کے انہیں ایک لطیف تبسم اور دلکش رمز بنا دیا ہے جگر نے غزل کی لطافت کو قائم رکھا ہے اور اس لطافت سے اردو شائری کے کیف انبسات کو بڑھایا ہے انہوں نے زندگی کے نور و نار کو بھی اپنی گرفت میں لے لیا اور اسے اپنے شیر میں ڈھالا جگر کا اپنا ایک رنگ ہے جو دور سے پہچھا نہ جاتا ہے اور ان کو ایک امتیازی شان بخشتا ہے ہر شائر کے لیے اپنا رنگ پیدا کرنا گیر ممکن ہے جگر نے بعض شیر گیر معمولی کہے ہیں اور وہی ان کی مقبولیت کا باعث بھی ہے بقول چودری علی مبارک عثمانی کوٹ جگر کے کلام میں ہر طرح کے اشار ملتے ہیں معمولی بھی گیر معمولی بھی فکری تنوں کے اعتبار سے کلام جگر نہایت معتبر ہے انداز بیان، ندرت عدا، نشتریت، سرشاری و سرمستی، خوبصورت، پیشکش، نگمبار الفاظ کا انتخاب اور سب سے بڑی بات جو کلام جگر میں ملتی ہے وہ ان کی گیر مقلدانہ انفرادیت ہے انکوٹ ان کے شیر سنے گئے، سنائے گئے، پڑے گئے اور دہرائے گئے یہاں ان کے کچھ ایسے اشار پیش کی جاتے ہیں جن کو پڑھتے، دہراتے اور گنگناتے وقت آج بھی جگر کی شائری کا عقص اور خیال ذہن کی سطح پر اُبھرتا ہے دل گیا، رونکِ حیات گئی گم گیا، ساری کائنات گئی جگر کے بارے میں بعض لوگوں کی رائے یہ ہے کہ ان کا میدان شائری تنگ ہے ایسے نقادوں کے بارے میں عبدالباری لکھتے ہیں مجھے حیرت ہوتی ہے کہ کیوں کر کلیم الدین احمد اور مجنون گورخپوری جیسے بالگ نظر نقاد جگر کے بارے میں یہ سطھی بات لکھ گئے کہ جگر کا میدان شائری تنگ ہے اور ان کی شائری میں ایسا بھی ہی جان تو ہے لیکن گور فکر نہیں یا یہ کہ وہ چند سطھی تاثرات اور ظاہری خصوصیات سے ہم کو مبہوت کر لیتے ہیں اور گہرائیوں میں جانے سے باز رکھتے ہیں انکوٹ بعض نقادوں نے جگر کو رومانی شائری اور جذبات کا بادشاہ قرار دیا ہے حالانکہ یہ بھی حقیقت سے بہت دور کی بات ہے ڈاکٹر ساقیب انور لکھتے ہیں اس عمر کے بارے میں دورائیں نہیں ہو سکتی کہ جگر بنیادی طور پر ایک رومانی شائر ہیں لیکن اس حقیقت کو تسلیم کرنا پڑتا ہے کہ رومان خواہ کتنے ہیں پر فریب صحیح حقیقتوں کے زیر سایہ ہی پروان چڑھتے ہیں جگر چونکہ متوازن ذہن اور حساس طبیعت کے مالک تھے اس لیے انہوں نے وقت کے بدلے ہوئے تقاضوں سے اگماز نہیں کیا بلکہ حسن و عشق کے اقتقاضوں کے ساتھ ہی مسائل پر بھی خام فرسائی کی انکوٹ اصل بات یہ ہے کہ جگر نے رومانیت کے ساتھ ساتھ دوسرے موضوعات کو بھی اپنی غزلوں میں جگہ دی اس لیے انہیں خالص رومانی شائر کہنا ٹھیک نہیں ان کی شائری ایک زندہ و بیدار دل کی آتش فشانیوں سے بری پڑی ہے ان کے قلام میں جوش بیان جدت عادہ حسن خیال شدت احساس تخیل اور سوز و اثر کے علاوہ ایک ایسی دلاویز اور مسہور کن نگمگی اور غنایت موجود ہے جو کبھی مشاعرے یا غلے بازی کی مرہونی منت نہیں رہی جگر کے دور میں ترقی پسند عدب کے حامی غزل کی مخالفت میں ایڈی چوٹی کا زور سرف کر رہے تھے مخالفت کی اس بادی سموم نے اچھے اچھوں کے چراغ گل کر دیئے تھے جگر کا کمال یہی ہے کہ ان نامسائد حالات میں بھی ان کا سہر نگار قلم صحیفہ تغزل مسلسل نقوش آبدار چھوڑتا چلا گیا اور وہی خود شہنشاہ تغزل بن کے دنیا عدب پر چھائے رہے اس سلسلے میں جگر یوں فرماتے ہیں میرا کمال الشیر بس اتنا ہے اے جگر وہ مجھ پچھا گئے ہیں میں زمانے پچھا گیا جگر کے قبول عام کی ایک وجہ یہ تھی کہ ان کی شاعری ان کے دوسرے معاثرین گزل گوشورہ کے مقابلے میں زیادہ عام فہم ہی جان پرور زو اثر رنگین اور حسین تھی اور اسی لئے دوسروں کے قلام کی بنسبت ان کی گزلوں سے لطف اندوز ہونا آسان تھا جگر ازگر کے عقیدت مندوں میں تھے ازگر کی رانائی خیال اور نشات روح کا انہوں نے اثر بھی قبول کیا ہے لیکن ان کا محبوب ازگر کے محبوب کی طرح محض تخلیت و تصوریت کی پیداوار نہیں بلکہ گوشت پوس کی مجازی دنیا سے تعلق رکھتا ہے ان کی رومانی زندگی کا ماحول اور ان کا غیرت مند مزاج دونوں ایسی چیزیں تھی جو انہیں داستانی حسن و عشق کو خواہ و کتنی ہی پاقیزہ کیوں نہ ہو چٹکارے لے کر بیان کرنے کی اجازت نہیں دے سکتی چنانچ رندی و لاوبالی پن کے باوجود وزاداری اور رخ رخاو ان کے روز مرا زندگی میں تھا وہ ان کے قلام میں بھی نظر آتا ہے وہ کہیں بھی حسن و عشق کے ذکر میں حد اعتدال سے تجاوز نہیں کرتے جگر کے گداز قلب کی جلد ان کے ہر شیر میں نظر آتی ہے اور یہی ان کو اپنے ہم جنسوں کا غمخور اور درد آشنہ بنا دیتا ہے جگر ایک ممتاز گزل گوہیں جن کے قلام میں اثری شیر اور گرد و پیش کے احوال سے مکمل باخبری جلگتی ہے جس کے سبب ان کے تغذل کی ایک منفرد حیثیت ہے جگر کی ابتدائی شائری میں جذبہ، والہنہ پن، سپردگی اور روز مرا کے واردات قلب اور دل شکستہ کی تھنڈی آنچ کی میٹھی تپش بے خودی بن کر ظاہر ہوتی ہے اور ہر اپنے پرائے کو اپنے ساتھ بہا لے جاتی ہے اور آخر اس میں گہرائی فکر، استغراق، آفاقیت، دردمندی، انسانیت، معرفت و تصوف اور پختگی نظر آتی ہے میر و غالب کے بعد جگر وہ شائر ہیں جن کی غزلیں زیادہ مقبول ہوئیں ایک کامیاب غزل گوش شائر کے لیے جو اوصاف درکار ہیں وہ سب قدرت میں انہیں عطا کیے تھے جگر کے بارے میں اکثر لوگوں کا یہ خیال ہے کہ ان کا قلام جتنا ان کے لہن سے متاثر کرتا ہے اتنا متعلق سے نہیں کرتا یہ بات اس اعتبار سے تو صحیح ہے کہ جگر کے کلام میں نغمگی ایک ایسا تاثر پیدا کرتی ہے جو ترنم سے پڑھنے کی محتاج نہیں لفظ کی نشست ایک دوسرے سے اس قدر مربوط ہے کہ شیر میں موسیقی کی لائی اُبھرتی ہے اور ان کی مقبولیت کی زامن بنتی ہے لیکن یہ بات ہم جگر کی تمام شائری کو مد نظر رکھ کر نہیں کہہ سکتے کیونکہ جگر کی زیادہ تر گزلیات میں تغزل ملتا ہے ان کے اشعار پڑھ کر درد دل کا احساس ہوتا ہے اور بصیرت کا بھی خاص طور پر بعد کی گزلوں میں ان کا خلوس ان کی شیریت اور تغزل کی توانائی وغیرہ ایسے جوہر ہیں جن سے کیف و بصیرت حاصل کی جاتی رہے گی جیسا کی ان اشعار سے ظاہر ہوتا ہے حسین تیری آنکھیں حسین تیرے آنسوں یہیں ڈوب جانے کو جی چاہتا ہے میرے درد میں یہ خلش کہاں میرے سوز میں یہ تپش کہاں کسی اور ہی کی پکار ہے میری زندگی کی صدا نہیں جگر کی غزلوں میں سادگی و سلاست کے ساتھ اثر پذیری اور اثر انگیزی بھی ہے خسن و ناز کے ساتھ سوز و گداز بھی ہے سرشاری کے ساتھ خلوز بھی ہے ترنم کے ساتھ شیرینی بھی ہے موسیقی اور روانی کے ساتھ غم حیات و قائنات بھی ہے گویا وہ تمام لوازمات موجود ہیں جو گزل کو بحثت گزل وقار و تمکنت عطا کرتے ہیں ان خصوصیات کے ساتھ جگر کا یہ کمال ہے کہ انہوں نے لطافت و پاقی زغی معصومیت و دلکشی حرانائی و زبائی اور درد و تڑپ مہجوری نیاز و بینیازی کے ایسے لازوال نقوش غزل کو عطا کیے جو اردو کے کسی اور غزل کو شاعر سے نہ ہو سکا حسن و عشق کی تعریف اور معصوم محبت کا معصوم فسانہ جگر ہی کے الفاظ ہیں ایک لفظ محبت کا ادنا سا فسانہ ہے سمٹے تو دلِ عاشق فیلے تو زمانہ ہے کب حسن نے سمجھا ہے کب عشق نے جانا ہے ہم خاک نشینوں کی ٹھوکر میں زمانہ ہے عشقوں کے تبسم میں آہوں کے ترنم میں معصوم محبت کا معصوم فسانہ ہے اس غزل سے جگر کی قدرت شعر کا اندازہ لگایا جا سکتا ہے ان کی غزلیہ شاعری نے اردو غزل کو قابل لحاظ تقویت دی ان کے عدبی آثار میں ان کی غزلیہ شاعری وہ صدا بہار کارنامہ ہے جس کی بدولت انہیں گیر معمولی شہرت اور بے پناہ مقبولیت ملی الگرز جگر ایسے شاعر ہیں جن کی قدر زمانے کے ساتھ بڑھتی جائے گی عزیز طلباء و طالبات جگر مرادباری کی گزل گوئی کے بارے میں آج ہم نے جو باتیں کی ہمیں امید ہیں کہ آپ فیضیاب ہوئے ہوں گے ہمیں اجازت دیجئے اپنا خیال رکھئے آدھا آپ موسیقی 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 موسیقی